اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلم نبی مدنی آج ہے 23 جنوری 2023 ہے اور آج دن ہے پیر کا نسوی کام آخر کار ایران، امریکہ، اسرائیل اور یورپ کے درمیان تبلے جنگ بچ چکے ہیں نسوی کام اس وقت دنیا کے اندر نئی نئی جنگیں شروع کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہیں ایسی جنگیں جن کا فائدہ مغرب کو ہو، یورپ کو ہو، اسرائیل کو ہو اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں سال 2022 کے اندر روس اور یوکرین کے درمیان جنگ شروع کروائی گئی جس کے نتائج آج پوری دنیا بھگت رہی ہے، پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہو چکی ہے کوئی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں پر مہنگائی نہ ہو یا مہنگائی میں اضافہ نہ ہوا ہو یا جہاں پر لوگوں کی پریشانیاں اور مشکلات نہ بڑی ہوں پہلے کرونا کے نام پر اور اب جنگوں کے نام پر دنیا کے اندر دنیا کی عبادی کو پریشان کیا جا رہا ہے جنہاں 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 کرام روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد اب چین اور تائیوان کے بیچ لڑائی کی سادشیں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے تیاریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں پچاس لاکھ دنیا کی فوجیں آمنے سامنے آ سکتی ہیں اگر چین اور تائیوان کے بیچ جنگ ہوتی ہے جس کے خطرات دوہزار تئیس کے اندر بہت زیادہ ہیں اور یہ بات مغربی مفکرین اسکری ماہرین کر رہے ہیں اسی طرح سے مشرق وستہ کے اندر عراق اور شام کے بعد ایران کے اندر ایک نئی جنگ شروع کی جا رہی ہے بلکہ اس جنگ کی ابتدا ہو چکی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانچ مہینوں سے ایران کی اندر بغاوط چل رہی ہے ایک ایسی بغاوط ہے جس کے نتیجے میں ساٹھ ستر ہزار افراد گرفتار ہو کر جیلوں میں جا چکے ہیں اور دس ہزار کے لگ بگ لوگوں کو جیلوں کے اندر ماورائے قانون اور عدالت پھانسیاں بھی دی جا چکی ہیں اور ایران کے اندر پانچ مہینوں سے ہونے والی اس بغاوط کی وجہ سے ایران کا نظام حکومت درم برم ہو گیا ہے اور ایران کی حکومت بہت پریشان ہے اور وہ اس بغاوط سے نمٹنے میں ناکام نظر آ رہی ہے کیونکہ پولیس کے لوگ بھی مارے جاتے ہیں اور فوجی بھی مارے جاتے ہیں انٹریجنس کے لوگ بھی مارے جاتے ہیں اور عوام بھی ماری جاتی ہے ایران کے اندر بازار بند ہیں مارکیٹیں بند ہیں اور یونیورسٹیوں کالیجس سے طلبہ اور طلبات ہیں وہ جیلوں میں جا چکے ہیں کیونکہ وہاں پروٹیس کر رہی ہیں یہی لڑکیاں اور خواتین اور جو طلبہ اور طلبات ہیں تو یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ ایران کے اندر اس جنگ کی ابتدا ہو چکی ہے جو جنگ ایران کو تباہ بھی کر سکتی ہے جس جنگ سے ایران کے ساتھ ساتھ آس پاس کے ممالک بھی متاثر ہو سکتے ہیں ناظرین اکرام خبریں آ رہی ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل نے امریکہ سے جدید ترین لڑاکہ جنگی جہاز حاصل کیے ہیں اور امریکہ سے جدید ترین اسلحہ اسرائیل کو مل رہا ہے اور یہی نہیں ناظرین اکرام امریکہ کا جو ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے جس میں امریکہ کے مرکزی فوجی کمانڈر اور مرکزی انٹیلیجنس چیف اور اسی طرح سے اسرائیل کے اندر جو وزٹ کرنے والے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے وہ آئے تھے اور مشاورت یہ ہوئی تھی کہ ہم نے اسرائیل پر کب اور کیسے اور کہاں حملہ کرنا ہے اور اب آج کی خبر کے مطابق امریکہ یورپ اور ایران ان کے درمیان ایک دوسرے کی فوجوں کو ٹیررڈس قرار دینے کا مقابلہ شروع ہو چکے ہیں یورپی یونین کے اندر قرارداد آئی ہے کہ ایران کی جو فوج ہے جسے سپاہ پاسداران انقلاب کہا جاتا ہے یہ ایک دہشتگرد فوج ہے اور یہ اس کو دہشتگرد اس کو قرار دیا جائے اور اس پر پبندی لگائی جائے بتایا جاتا ہے ایران کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے سرکاری جو ترقیاتی پروجیکٹ ہیں یا مالی طور پر جو وسائل ہیں ایران کے وہ ایرانی فوج کے کنٹول میں ہوتے ہیں تو ایران کی فوج کو یورپی یونین نے ٹیررڈس اور دہشتگرد قرار دے دیے ہیں اب اس کے رد عمل میں ایران نے یورپ کی فوجوں کو ٹیررڈس اور دہشتگرد قرار دینے کا اعلان کر دیے ہیں ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر حسین عبداللہیان انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو مغرب کی فوجیں ہیں چاہے جرمنی ہو چاہے فرانس ہو چاہے برطانیہ ہو ان کی فوجیں دہشتگرد فوجیں ہیں چونکہ یہ ہماری فوج کو دہشتگرد کر رہے ہیں تو ہم ان کی فوج کو دہشتگرد کہیں گے یہ ایرانی وزیر خارجہ کا اور ایران کے دیگر اوفیشل کا یہ بیان ہے تو ایک دوسرے کی فوجوں کو ٹیررڈس کرار دے جا رہا ہے اور مغرب ایران کے اوپر کیوں پر بندیاں لگا رہا ہے کیونکہ ایران روس کو سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ ایران کے جنگی جہاز ایران کے مزائل ایران کے ڈرون کے بڑھتے تعلقات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یورپ نے ایران کی فوج کو دہشتگرد قرار دے دیے ہیں اور بدلے میں ایران نے یورپی فوجوں کو دہشتگرد قرار دینے کا اعلان کر دیے ہیں اور آنے والے دنوں میں خطرات اس لیے بڑھ چکے ہیں کہ چونکہ روس کے ساتھ ایران کے رابطیں وسیع ہیں تو روس کا جو بھی ساتھی ہوگا اسے امریکہ مارے گا روس کی جو بھی حمایت کرے گا اسے امریکہ اور یورپ مل کر ماریں گے تو اس لیے ناظرین اکرام خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ یورپ اسرائیل یہ مل کر ایران کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے ایران کی فوج پر پہلا بم گراتے ہوئے اسے ٹیررڈس قرار دیے ہیں اور آنے والے دنوں میں ایرانی فوج پر براہ راس حملوں کی بھی منظوری دی جا سکتی ہے دوسری طرف ناظرین اکرام ایران کا اسرائیل اور یورپ کے خلاف اعلان جنگ ہے ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں ایران نے جنگی مشکیں شروع کر رکھی ہیں اور ان جنگی مشکوں کے اندر جہازوں کا استعمال ہو رہا ہے ڈرون کا میزائلوں کا استعمال ہو رہا ہے ایران کا دعویٰ یہ بھی ہے ایران اگرچہ انٹرنیشنلی اس کو اعلانیہ تصریم نہیں کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے لیکن ایران کے جو نچلے درجے کے کمانڈرز ہیں اور اسی طرح سے جو ایران کے اوفیشلز ہیں وہ کئی بار اپنی مقامی تقریبوں کے اندر یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے اور ہمارا یہ ایٹم بم یورپ اور اسرائیل اور امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے تو ناظرین اکرام اس حوالے سے ایران نے کہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ہم اپنے ہتیاروں کا استعمال کریں گے ہم اسرائیل کو ماریں گے ہم یورپ کو ماریں گے اور آنے والے دنوں میں ناظرین اکرام اس حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اس سے اردگرد کے تمام ممالک متاثر ہوں گے اگر جب بعض لوگوں کی رائے یہ ہے آج بھی کہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان نورہ کشتی ہے ظاہران کوئی جنگ نہیں ہے لیکن بھارا ناظرین اکرام اس وقت حالات بہت سے معاملات میں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے اور ایران کے اندر جنگ ہوتی ہے تو اس سے سعودی عرب بھی متاثر ہوگا افغانستان بھی متاثر ہوگا ترکی بھی متاثر ہوگا اور اسی طرح سے ناظرین اکرام ایراق جیسے ملک بھی اور شام جیسے ملک بھی متاثر ہوں گے اور حدف کیا ہے یہاں پر اٹیک کر کے یہاں کے پیٹول کو لوٹنا یہاں کے وسائل پر قبضہ کرنا اور اسی طرح سے جو چائنہ ہے رشیہ ہے افغانستان ہے اس پر نظر رکھنا اور پاکستان کو بھی یہاں سے نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کا بلوچستان بھی یہی موجود ہے تو اس لئے ناظرین اکرام آنے والے دنوں میں حالات کافی تلخ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مشرق کے وسطہ کے اندر ایک نئی جنگ بڑھکانے کی کوشش ہو رہی ہے دوسری طرف ناظرین اکرام خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر جو بغاوہ چل رہی ہیں اس میں بڑے بڑے جو ٹاپ کے سیاستدان ہیں ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ایرانی سابق صدر ہیں رف سنجانی ان کی بیٹی کو پانچ سال تک کی سزا سنائی گئی ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی بھانجی ہیں انہیں بھی تین سال تک جیل کی سزا سنائی گئی ہے اور اسی طرح سے ایران کے موجودہ اور سابقہ جو سیاستدان تھے ان کے بھی رشداروں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے تو ایران کے اندر جو چلنے والی بغاوت ہے اس کے نتیجے میں بتایا جاتا ہے کہ نہ صرف ایران کی جو عام عوام ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے بلکہ ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان کے اندر بسنے والے جو سنی بلوچ مسلمان ہیں ان کا بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور ان کو بھی بڑے پیمانے پر سزائیں دی جا رہی ہیں بارہ ناظرین کام یہ ایران کے حوالے سب تک کی اہم ترین ڈیویلیمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مسید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے ہے اسے خود بھی فالو کریں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں اسی طرح سے ہمارا یوٹیوب چینل دوسرا بھی ہے افغانستان سے متعلق افغانستان اردو اسے بھی فالو کر سکتے ہیں جبکہ اپنی رائے آپ ہمیں وٹس اپ کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہیں اور کومنٹ کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ